موسیقی یعنی گیارہ مارچ سے اٹھارہ مارچ کے درمیان پیدا ہونے والے فراد کی شخصیت کے بارے میں جانیں گے جن دوستوں نے ابھی تک بھی میرا یوٹیوب چینل اسٹرولوڈ ویڈی مصبا کرکم سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لیں برج ہوت کے اشرائے اول کے مرد و خواتین اگر آپ کی تاریخ پتہ 23 فروریتہ 3 مارچ ہے تو آپ کا شمار برج ہوت کے پہلے اشرے جانی یعنی ابتدائی حصے میں پیدا ہونے والے افراد میں ہوتا ہے اس اشرے کے لوگوں کی روح کو مرکزیت حصل ہے لہذا آپ روح کو مادیت پر فوقیت دیتے ہیں اور اکثر خود کو کسی مسالی مقصد یا جستجو کے لیے وقف کر دیتے ہیں اس عرصے میں پیدا ہونے والے بعض افراد عملیت سے اس قدر دور ہوتے ہیں کہ اگر انہیں مادی محنت و مشقص سے واسطہ پڑ جائے تو دنیا کی خرابیوں کا رونہ رونے کی حد تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کا ایسا نقشہ کھینچتے ہیں جس سے مادی زندگی کی تظلیل و تحقیر ہے دوسرے لفظوں میں وہ کام اور محنت سے اپنی دنیاوی ذمہ داریوں سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اشراول کے بہت سے افراد مادی پیلوں سے یعنی نت نئے خیالات موسیقی سائنس شیر وادب اور دیگر فنی سرگرمیوں سے رغبت رکھتے ہیں اور ان سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں یہ لوگ اپنے آپ کو کام مشن خاندان یا اپنے مشکلے کے لیے وقف کر دیتے ہیں امومن یہ مشکلہ تو کم ہی ہوتا ہے اس کی نوائیت ایک جستجو سی ہوتی ہے یہ لوگ شہز و ناظر ہی بیلگام اور انہ پرست ہوتے ہیں تاہم ان کی زندگی میں تنہا پسندی اپنی ہی ذات میں گم رہنے کا انصر بھی پڑھ سکتا ہے اور پاس برجہوت کے افراد کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ انہیں پسند کریں ان سے محبت کریں ان کی خواہش کا احترام کریں برجہوت کے اشرائے دوم کے مردوہ خواتین کی خصوصیات اگر آپ تین مارش سے دس مارش تک کی عرصے میں کسی بھی تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں تو آپ خطلق برجہوت کے دوسرے اشرے سے ہیں اور اس اشرے پر برج سرطان اور سیارہ کمر کی اثرات پڑھ رہے ہیں لہٰذا آپ کو ہوت شخصیت میں سرطانی اثرات بھی نمائی ہیں آپ کے مجاز میں تغیر تبدل غصہ اور جمہوریت پسندی کا روجان موجود ہے گر اور گریلوم ہال سے آپ رقوت رکھتے ہیں آپ کے اندر ایک خفیہ باطنی قوت موجود ہے مگر آپ کمری اثرات کی وجہ سے زندگی کے مادی پیلوں کو نظر انداز نہیں کرتے اور دنیاوی ضروریات کو اہمیت دیتے ہیں اپنی روز مرہ کی گریلو زمیداریاں اور کاروباری تقاضی پورے پوری طرح نباتے ہیں یہ ایک الگ بات ہے کہ اپنی دنیاوی فرائض کو موثر طریقے سے انجام دیتے ہوئے بھی آپ اپنی باطنی دنیا میں مگن رہ سکتے ہیں اگرچہ آپ بہت زیادہ سوشل نہیں ہیں تاہم اشرہ اول کے ہوتی افراد کے مقابلے میں آپ زیادہ سماجی تعلقات رکھتے ہیں برج ہوت کے اشرہ دوم کے بہت سے لوگ اپنے روزگار کے سلسلے میں گھر سے باہر اور دور جانا پسند نہیں کرتے بلکہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ گھر اور دفتر کو یکجہ کر لیا جائے یہ لوگ دوسروں کے ساتھ کام کرتے ہوئے اس وقت بہترین کارکردگی کا مزارہ کرتے ہیں جب انہیں اپنی مرضی سے اور مکمل ازادی سے کام کرنے کا موقع ملے برج ہوت مرد و خواتین کے اشرہ سوم اگر آپ کی تاریخ پدائش گیارہ مارش سے ٹھارہ مارش تک ہے آپ برج ہوت کے تیسرے درجے سے تعلق رکھتے ہیں جس پر برج اقرب کے اثرات پڑ رہے ہیں لہذا اقربی خصوصیات آپ کی شخصیت اور فطرت میں مجود ہیں گویا آپ ایک ایسے ہوت افراد ہیں جس میں اقربی جوگوش و جذبہ اور شدت پسندی تحقیق و تجسس کا مادہ مجود ہے برج خوات کی اشرہ سوم کے تحت پیدا ہونے والے حضرات اکثر فطری طور پر غیر معمولی نفسیات اور وجدانی صلاحیتوں کے مالک ہوتی ہیں لیکن انہیں اگر اپنی صلاحیتوں کو عزمانے کا موقع مل جائے تو ان کی وہ صلاحیتیں حقیقت تن تذبب اور چش وپن میں ضائع ہو جاتی ہیں متزاد نظریات توانائیوں اور روز مرہ کی سرگرمیوں میں ایک توازن اشرہ سوم میں پیدا ہونے والے کے لیے ضروری ہے اس کے بغیر وہ موثر انداز میں کارکردگی نہیں دکھا سکتے بارال یہ سچ ہے کہ اس اشرے میں پیدا ہونے والے ابتدائی عمر میں ہی ایسی خلاف ممول صلاحیتوں کا اظہار کرنے لگتے ہیں جو عام طور پر وقت گنجیش اور مقصد کے خلاف اور ناقابلے قبول ہو جاتی ہیں شاید اس وجہ سے لوگ ان کے بارے میں متزاد نظریات قائم کر لیتی ہیں تو دوستو اپنا بہت سارا خیر رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا بھی خیر رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ بھی امان اللہ